اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز صارفین بحلول دانا کا واقعہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ابو حنفیہ ایک بار اپنے طالب علموں کو اسلامی اقاد کی تعلیم دے رہے تھے وہ بعض بیانات کی سچائی کو چیننج کر رہے تھے ابو حنفیہ نے کہا کہ وہ امام جعفر کے بیان کردہ تین اہم بیانات سے اتفاق نہیں کرتے حضرت بحلول کے تین حیران کن جواب پہلا تھا کہ اللہ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا ابو حنفیہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے کسی چیز کا وجود ہو اور اس کے باوجود وہ پوشیدہ ہو دوسری بات جو امام نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ شیطان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے جو اسے سختی سے جلا دے گی ابو حنفیہ نے کہا کہ آگ کو آگ کیسے تکلیف کنچا سکتی ہے یہ ناممکن ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کو تو خود آگ سے پیدا کیا گیا ہے امام کا تیسرا بیان یہ تھا کہ انسان اکیلا ہی اپنے عمال کا ذمہ دار ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا سب کے عمال سے کوئی لینا دینا نہیں جبکہ اللہ ہی انسانوں کی منصیل مقصود تیہ کرتا ہے اور جس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جیسے ہی یہ تنقیدیں ختم ہوئی بحلول اٹھے اور پتھر کا ایک ٹکڑا لیا اور ابو حنفیہ کے سر پر مارا کے سر پھٹ گیا بحلول کو پکڑ لیا گیا اور ان کو اس دور میں خلیفہ کے سامنے سزا کے لیے لے جایا گیا انہوں نے اپنے دفعہ میں کہا کہ انہوں نے ابو حنفیہ کی تین تنقیدوں کا جواب دیا ہے جو انہوں نے امام پر کی تھی خلیفہ نے ان کو ان کی وضاحت کرنے کے لیے کہا اس نے ابو حنفیہ کو مارنے اور زخمی کر کے یہ جواب دیا ہے بحلول نے کہا یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو اسے ضرور دیکھا جانا چاہیے پتھر کی وجہ سے جو تکلیف ان کو پہنچی اس درد کی شکایت کر رہے ہیں اگر درد ہے تو مجھے کیا دکھائیں گے کہ درد کہاں ہے جس طرح درد بھی نہ دیکھے موجود ہے اسی طرح دیکھے بغیر اللہ بھی موجود ہے دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ آگ کو آگ نہیں جلا سکتی یہ بھی سچ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور یہ پتھر جس سے میں نے ان کا سر مارا ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے اگر مٹی ہی مٹی کو درد اور تکلیف پہنچا سکتی ہے تو آگ کیوں نہیں جلا سکتی تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمال کا ذمہ دار نہیں لیکن اللہ سب کچھ کرتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر وہ آپ سے انصاف کیوں چاہتے ہیں اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچانے والے کو سزا دی جائے وہ اس کا انصاف اللہ پر بھی چھوڑ سکتے ہیں جو ان کے مطابق انسان کے تمام عمال کا ذمہ دار ہے دربار میں موجود ہر شخص بحلول کی بات پر زنگ رہ گیا اور ابو حنفیہ لا جواب ہو گئے ان کے پاس اب کہنے کے لئے کچھ نہیں تھا چنانچہ بحلول کو بھی بینہ کسی سزا کے کہا کر دیا گیا کچھ مسلم فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے شاید قیامت کے دن ہی صحیح لیکن کچھ فرقے کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اس کو پیدا نہیں کیا گیا تھا جس طرح ہم تھواب بجھلی ہمارے جیسے جسم نہیں ہے تو ہم کیوں غیب خطاب پر یقین کیوں نہیں کر سکتے میری اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور پسکر کرنا مجھولئے گا جسا کرنا